چیف جسٹس اف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر نوے روز میں الیکشن کے حکمات پر عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے چیف جسٹس نے کسی اور آپشن کو مسترد کیا وہی مذاکرات کے حوالے سے ملک کی عالت ترین عدالت کی پوزیشن بھی واضح کر دی لاہر میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے مزید کے کہا آئیے دیکھتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورڈ جسٹس عمر اطا بن دیال نے کہا ہے کہ اگر آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے تو ہمیں اس پر عمل درامت کرنا ہوگا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں یہ کسی کی چوائش کی بات نہیں بلکہ آئین کی بات ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں سیاسی جماعتوں کو احساس ہے کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کی ڈیوٹی ہے ہم ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں ورنہ دوسری صورت میں ہمارا فیصلہ موجود ہے انہوں نے کہا عدالتیں اگزیکٹیو آرڈر پاس نہیں کر سکتی پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اور آئین کا تحفظ ہمارے بنیادی فرائز میں شامل ہے بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے جسٹس کارنیلنس نے کہا کہ اگزیکٹیو آفیسر بنیادی حقوق کا فیصلہ نہیں کر سکتے عدالتوں کے فیصلے کی اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے عدالتی فیصلہ چیلنج نہ ہو تو یہ حتمی فیصلہ بن جاتا ہے عدالتی فیصلہ بن جاتا ہے